ایک شخصیت ایسی ہے جس کا بیان تو شاید سالوں سے کسی نے نہیں سنا لیکن اپنے عمل کی وجہ سے وہ ہمیشہ خبروں میں شامل رہے ہیں ملک دشمن یا بیرون مل دشمن اناثر ہوں وہ ہمیشہ اس شخصیت کے خلاف بولتے چلے آئیں ہیں لیکن پاکستانی عوام کے دلوں میں اس کا پیار مزید بڑھتا ہی چلا جاتا ہے یہ ہم سب کے پیارے جنول فیض حمید ہیں کور کمانڈر پیشاور لیپٹینین جنول فیض حمید پاک فوچ اور انٹیلیجنس کی دنیا کا ایک ذہین ترین دماغ ہے اور ایک ایسا کھلاڑی جس نے دشمنوں کو دن میں تارے دکھا دیئے اس وقت جس کور کی کمان ان کو سنبھالی گئی ہے وہ سٹریٹیجک لحاؤں سے پاکستان کی نہایت اہم ترین کور ہے جو کہ جنول فیض حمید کی پیشاورانہ صلاحیتوں کا مو بولتا بلکہ سٹھ چڑھ کر بولتا ثبوت ہے یہ وہ جنول ہیں جن کی ذہانت اور لگن کی تعریف خود آرمی چیف جنول باجوا کئی موقعوں پر خود کر چکے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ جنول فیض اور آسی وفور جیسے جنڈ نیل ہماری آرمی کے پرفیشنالیزم کا نچور ہیں تو غلط نہ ہوگا اندرونی اور بیرونی غداروں کی علامت جنول فیض حمید ہیں سابق ڈی جی آئی ایسای لیپٹینینٹ جنول فیض حمید ایک سچا محبے وطن ہے اس کے خلاف سازش اس وقت شروع ہوئی جب طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی اس کے بعد جنول فیض حمید نے افغانستان کا دورہ کیا اور وہ دورہ امریکہ کے لیے ناقابل برداشت رہا اب اندرونے ملک وہ دشمنوں کے نشانے پہ ہیں جس طرح مریم نواز آسیف زدداری اور فضل رحمائن جنول فیض حمید جیسے بہادر محبے وطن شخص پر الزام تراشیاں کرتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں لیپٹینٹ جنول فیض حمید کے ساتھ وئی سازش ہو رہی ہے جس طرح جنول حمید گل کے ساتھ کیا گیا جشنِ ازادی والے دن انہوں نے یہ دن عوام کے درمیان منایا اور انہوں نے ایک ایسا بلہ اٹھایا ہوا تھا جس پہ پرو لکھا ہوا تھا جس سے دشمنوں کی شیخیں نکل گئی بات یہاں تک نہیں رکی بلکہ بلے پہ بی کے لکھا تھا مخالفی نے اس کا مطلب بیک ٹو خان نکالا اور رو پڑے جنول فیض حمید نئے اننگز کی شروعات کے لیے تیار ہیں جنول فیض حمید نے ہاتھ میں بلہ پکڑ کھا ہے اور وہ اس ویڈیو میں پیغام دے رہے ہیں کہ وہ بہترین کھلاڑی ہیں اور چھکے چوکے لگانے کے لیے تیار ہیں جنول صاحب مخالفین کے چھکے چھڑانے خود میدان میں آگے ہیں ویسے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی ہے اب پھر سے ان کی کردار کشی شروع ہو گئی ہے یہ جنول فیض کی ذات پر حملہ ورورے ہیں کم ظرف دشمن جب میدان میں شکست کھا جائے تو فاتح کمانڈر کی تحضیح کر کے اناکی تسکین چاہ رہا ہوتا ہے چالیس ملک کی جنگی اتحاد کو افغانستان جن ٹیکٹیکل منورز کی وجہ سے شرمناک انداز میں نکلنا پڑا وہ جنول فیض حمید صاحب کی جنگی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت تھا امریکی جنول انکمار نے کہا تھا کہ جب سویفٹ انداز میں طالب علموں نے سرحدی کنٹرول حاصل کیے ہمارے لئے حیرت انگیز تھا اور یہ وہ خود نہیں کر سکتے تھے مریم نواز ہوں یا آصف زرداری جب یہ جنول فیض صاحب کی تضہیر کارے ہوتے ہیں تو دراصل اپنے کرم فرماوں کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے ہیں کابل کے سفارت خانے میں چائے کا کپ تھام کر مقصود لوگوں کو جس تکلیف میں ممتلا کیا گیا تھا یہ ان کے دکھوں کا مداوہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنول صاحب نے افغانستان کے میدان میں ثابت کیا ہے کہ وہ بہترین سپاہی ہیں اور یہ بات نہ بھاگنے والوں کو حضم ہو رہی ہے اور نہ ان کے یہاں موجود ایجنٹوں سے برداشت ہو رہا ہے عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے یہ جنول صاحب کی ذات پر جتنا حملہ ورہ ہو رہے ہیں ان کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے اور جو کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کی اپنی عزت دو کوڑی کے رہ گئی ہے یہ میرے اللہ کا نظام ہے جسے اس کی مخلوق بائی پاس نہیں کر سکتی ہے جنول فیض حمید وہ ہے جس نے افغانستان میں امریکہ کی نیندے حرام کی اور امریکہ کو افغانستان سے باغنے پر مجبور کیا ویسے تو تمام جرنیل بہت ہی قابل ہوتے ہیں مگر اس وقت تمام جرنیلوں میں سب سے زیادہ قابل جنول فیض حمید صاحب ہیں جن کے آرمی چیف لگنے کے چانس بہت زیادہ ہیں سینیورٹی کے لحاظ سے یہ بے شک تھوڑا پیچھے ضرور ہیں مگر قابلیت کے حساب سے سب سے بہترین جنول فیض حمید ہی ہیں یہ سب مانتے ہیں اس تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں اب بات ہو جائے اس دس پرسنٹ پر سینیما میں ٹکرز بلیک میں بیچنے والے پر یہ بکواس کرتا ہے کہ فیض حمید کھڑے لائن ہو چکا اور دوسری طرف وہ نانی کبھی بکواس کرتی ہے کہ فیض حمید کبھی آرمی چیف نہیں لگ سکتا دراصل یہ معاملہ کیا ہے یہ سب معاملہ افغانستان میں ہونے والی امریکہ کے شکست سے شروع ہوتا ہے جس میں جنول فیض حمید افغانستان کے فتح ہوتے ہی افغانستان کے دورے پر بھی گئے تھے اور ان کو حکومت کی تشکیل پر مشورہ بھی دیا تھا اسی دن امریکہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بندہ اگر آرمی چیف لگ گیا تو ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پھر پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے اس کے بعد امریکہ نے پاکستان میں پہلے رجیم چینج کی تانکہ ایک خوددار فیصلے کرنے والا حکمران نہ رہے اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ان بقاؤ سیاستدانوں کو یہ ٹاس دیا کہ فیض حمید کو اتنا متنازہ بنا دو کہ کوئی اس کو آرمی چیف بنانے کے لیے اس نام کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے اور یہ کام تب سے آج تک زور و شور سے جاری ہے اس کام میں تمام میر جعفر اور تمام گٹیا لوگ شامل ہیں جنہوں نے پہلے رجیم چینج پر عمل کیا اور اب ایک قابل جرنیل کو متنازہ بنا رہے ہیں مگر ہم آرمی جیسے منظم ادارے کو متنازہ بنانے پر اس ایمپورٹڈ حکومت پر ایک مطبع پھر لانت بیشتے ہیں فیض حمید بیچارہ تو کھڑے لائن ہے یہ آسیب زرداری کے الفاظ ہیں لیپٹیننٹ جنول فیض حمید جیسے قابل جرنیل کے بارے میں جتنے بھی لوگ کانفرنسیز اور جلسوں میں ایسی باتیں کارے ہیں سب انتہائی غلط اور قابل مضمت ہیں وہ سابق آئی ایس ای چیف ہیں اور کور کمانڈر ہیں ان کے بارے ایسے الفاظ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں یہ سیاست دانوں کی سوچ کی اکاسی ہے جو آرمی کے خلاف رکھتے ہیں لیپٹیننٹ جنول فیض حمید کو نظر انداز کٹ دینے کا پلان نظر آرہا ہے اس وقت لیپٹیننٹ جنول فیض حمید بھی آرمی چیف کے امیدوار ہیں کیونکہ وہ آئی ایس ای اپریشن ڈوین کو کمانڈ کر چکے ہیں بلوچستان میں انسپیکٹر جنول رہ چکے ہیں آئی ایس ای کے چیف اور پھر اب پشاور کے بعد بہاولپور کور کمانڈر ہیں ساتھ ساتھ ان کا تعلق بھی انفرنٹری سے ہے اور اکثر آرمی چیف انفرنٹری اور آرٹلری سے ہوتے ہیں مگر بھیاناں سے لگ رہا ہے کہ لیپٹیننٹ جنول فیض حمید کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی کیونکہ وزیر دفاع کا بیان میریٹ پر تائن آتی کریں گے اور شباشف صاحب کا بیان کہ وزیراعظم کا حق ہے آدمی چیف کی تائن آتی کرنا پھر آسیف زدداری کا بیان کہ وہ تو سائیڈ لائن ہے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں لیپٹیننٹ جنول فیض حمید کے خلاف بولنے والوں کو باہر سے احکامات مل رہے ہیں کیونکہ لیپٹیننٹ جنول فیض حمید نے افغانستان میں قیام امن کے لیے جو کام کیا ایک نام نہاں سپر پاور کو اس سے تکلیف ہے جب وہ آئیے سے ہی چیف تھے تو پاکستان میں مجود بڑی تعداد میں دہشتگر گروہوں کے اہم سہولتکار گرفتار ہوئے آخر کچھ تو ہے پاکستان کی اس غیور بیٹے میں ہر شخص کی آنتیں تکلیف سے پھڑک رہی ہیں مریم بی بی کا تو پتا تھا لیکن خاموش درداری بھی اسی درد سے انٹا ہوا تھا ایک بات تو ہے جس طرح امریکہ کا پتہ افغانستان سے اس شخص نے کاٹا ہے کہ مکھی نکال پھینکی ہو مکھن سے ظاہر ہے یہ بکھاری اور جہان سے ان کی دوریں ہلتی ہیں امریکہ اتنی جلدی تو زخم نہیں بھر پائیں گے کوئی برنول بھی اتنا جلدی اثر نہیں کرتا چکوال کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا جو شباب پہ آتے ہی کامیابی کے لوہے منوائے جنور فیض حمید حالی میں سیاسی رہنماؤں سے کافی تنقید کا نشانہ بنے اس سے پہلے اگر کوئی جنور باجبہ کو تنقید کرتے تو سب سب سے اول ہو کر اسے ڈیفینڈ کرتے لیکن فیض حمید کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے امام میدان میں خود آگے فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور ہیں اور آرمی چیف کی دوڑ میں بھی شامل ہے سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ کیوں خوب زدہ ہے وہ اس لیے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے آتے وقت پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیے سئی کو فیض حمید لیڈ کر رہے تھے 2019 سے لے کر 2021 تک فیض حمید نے وہ کچھ کر دکھایا ان کا اپنے کام پر اتنا گرفت مضبوط تھا کہ اس سیول ملٹری سے لے کر آئیے سئی کو لیڈ کرنے تک فیض حمید پر کوئی سوال تک نہ اٹھا سکا افغانستان پر طالبان کی حکومت آتے ہی فیض نے افغانستان کا دورہ کیا ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا کی زینت بنی جس میں وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بات کرتا ہے اور وہ بات پاکستان کے بچوں نوجوانوں کے کانوں میں گونج رہی تھی بات کچھ یوں تھی یعنی کہ فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی سے شکست دے کر جکتے مارے اور امریکہ دیکھتا رہے امریکہ کے اعلی سطح قیادت کے مطابق افغانستان میں شکست کا ذمہ دار فیض حمید ہے امریکہ کی ریڈ لسٹ میں فیض حمید کا نام شامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید کو ہٹ کرنا ان کے کریئر کا خاتمہ کرنا امریکہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے فیض حمید تو اب آرمی چیف کے سفر پر نمدار ہو چکا ہے دوسری طرف عمران خان بھی پاپولر لیڈر ہے اگر دونوں ایک ساتھ ملک کو لیڈ کرتے ہیں تو کیا ہوگا انڈین بی جے پی کا خطہ ریٹائرڈ میجر جنرل عدیل کے مطابق اگر امران خان وزیراعظم اور فیض حمید آرمی چیف بنتے ہیں تو دنیا کی ٹاپ لیڈرشپس ان دونوں کو لیڈ کرنے میں سرہ سر ناکام رہے گی ان کی بوڈی لینگویج ٹچی نہیں ہو رہی اوپر سے امران خان اسلامی بلوکیں بنانے کی بات بھی کر رہا ہے اگر امران خان وزیراعظم اور فیض حمید آرمی چیف بنتے ہیں تو دنیا کی گنگناتی ہوئی باتوں کو ہوا میں اڑا کر رکھ دیں گے حالیہ دور میں فیض حمید پاکستانیوں کے سب سے قابل مقبول شخصیت ہے اب اس لسٹ میں آصف غفور بھی آئے ہیں اگرچہ اسے ڈی جی آئے سے بنا دیتے ہیں تو مقتدرہ قوتوں کو شدید جٹکہ پہنچے گا ویسے تو چکوال میں بہت سے جنول پائے جاتے ہیں لیکن جو فکر جنول فیض حمید نے اپنے علاقے کے لیے دکھائی ہے وہ آج تک کوئی جنول نہیں دکھا سکا عوام کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھی اور ہمیشہ عوام کی مسائل کو کم کرنے میں اپنا اہم کٹڈار ادا کیا جنول فیض حمید ایک انتہائی بہادر جنول ہے انہی کے دور میں درست انٹیلیجنس معلومات کی بنا پر نہ صرف پاک فضائیاں نے انڈیا کے جہاز گرائے بلکہ دشمن ملکی حدود کے اندر داخل ہو کر من پسند حدب کو نشانہ بھی بنایا